موسیقی کوئی بھی سوال آپ کا ہو کوئی مسئلہ ہے آپ کو کوئی پرابلم ہے ہم سے ان کے ذکر کریں کہ کیا ہماری طریقہ علاج میں کس طرح یہ ٹھیک ہو سکتا ہے کیور ہو سکتا ہے تو آج ایک بڑے اچھے پروگرام ہے جس میں ہم بتائیں گے کہ جو شفائی توانائیوں ہیں اور جو طاقت ہے جو اللہ نے ہمیں عطا کی ہے ان کو بروئی کار لاکھی کچھ ایسا طریقوں کو استعمال کیا جائیں جو ہمارے زندگی کو بہتر کر سکے اور ہمارے زندگیوں میں بہتری لاسکے کچھ لوگوں کی چہروں پر فریشنس نہیں ہوتی ہے عمر جب بڑھتے جاتے ہیں تو ان کے چہرے بڑی ڈل ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور بچپن میں سکین فریش ہوتی ہیں آہستہ آہستہ وہ ان کے سکین ایک پرابلم آنا چاہتے ہیں اس کا وجہ صرف یہی ہے کہ سائٹلوجی کے لیے تو وہ بیمار ہے یا کوئی فیزیکل بیماری ہے یا سٹرس ٹینشن ڈپریشن کا شکار ہے جو جلد فریش نہیں رہتے ہیں جلد سکین سرش نہیں رہتے ہیں تروتازہ نہیں رہتے ہیں پر سکون نہیں رہتے ہیں اس کے لیے پھر کیمیکلز کو استعمال کرتے ہیں اور کیمیکلز اور نقصاندی ہوتی ہیں کیمیکلز میں میک اپ کی چیزیں آگئے ہیں بہت سے چیزیں آگئے ہیں جو انیچرل چیزیں ہیں وہ سکین قبول نہیں کرتے ہیں جو اپی درمس کا جو حصہ ہے سبکوٹینیس اپی درمس اور درمس یہ دونوں تینوں حصے کو متاثر کرتے ہیں کیمیکلز تو اس وجہ سے تینوں حصے کو اگر متاثر کرتے ہیں ایک چیز کو تو اس وجہ سے ظاہریں انیچرل چیزیں ہیں اور آپ کی سکین خراب ہو سکتے ہیں مین وجہ جو ہے سکین ٹیزز کا وہ آپ کے اندر سے مین وجہ صرف آپ کے انر جو پرابلم سے اس کی وجہ سے تو جو بھی پرابلم وجہ کچھ بھی ہو سکتا ہے لیکن میں نے دیکھا ہے کہ الحمدللہ سمدہ سے کیور ہو جاتے ہیں اور ٹھیک ہو جاتے ہیں سمدہ سے یہ تو ہے جلد کی کہاں جاتے ہیں کہ مینمم ٹو تھاؤزن ڈیزیز ہے کچھ کا پتہ چلتا ہے کچھ کا نہیں چلتا ہے کسی کو کسی کو بیسے ہی پسند ہوتے ہیں لیکن ہم آتے ہیں اور بہت سے پرابلمز ہیں ایک تو پرابلم ہوا کہ آپ کے سکین ڈیزیز ہے یہ ایک سسٹم ہے آپ کی دوسری پرابلمز آتے ہیں بہت سے وہ جوہات السر جیسے بیماریاں میدی کے ڈیزیز آتے ہیں انتڑیوں کے ہوتے ہیں گردوں کے ہوتے ہیں میدی کے بہت سے امراض السر کے بہت سے وہ جوہات کو سمجھا گیا ہے کہ السر کے بہت سے وہ جوہات جو ہے وہ ہے ٹینشن ڈپریشن کہ لوگ جو شکار ہوتے ہیں سرس کے شکار ہوتے ہیں وہ لوگ زیادہ السر میں مفتلا ہوتے ہیں یعنی زخم میدہ اب زخم میدے کے بہت سارے میدے کے بہت سارے اسے ہیں ڈیڈینوم جیڈینوم اور جو میدے کے جو اوپر والی سے درمیانی سے بہت سے مسائل اس کے ہوتے جو اس پہ انشاءاللہ ہم بات کریں گے ایک کالر ہمارے ساتھ ہورٹ پہ ہیں السلام و علیکم السلام میں رفت بات کر رہی ہوں لاہور سے ڈاکٹر صاحب کیسے ہیں الحمدللہ آپ رفت آج کے پروگرام میں کیا کہنا چاہتی ہے آپ ڈاکٹر صاحب میرا ایک سوال یہ ہے کہ میں سیکنڈیئر کی سٹوڈنٹ ہوں اور میں پروپیشن تو اپنی کمپلیٹ کر لیتی ہوں اگزامز کی لیکن جب میں اگزامنیشن ہال میں ہوتی ہوں کچھ دن پہلے کچھ بھی میری پروپیشن ہوتی ہے وہ کافی ڈسٹرب ہو جاتی میری خود کی وجہ سے کہ میں بہت زیادہ ٹینشن لے رہیتی ہوں گھبراہت کی وجہ سے کیا اس یہ بڑے مسائل جو ہے یہ بلکل اسے کیور ہوتے ہیں تعلیم مسائل یا اگزام کے مسائل جو ہے میموری کے مسائل ہیں اور پڑھنے لکھنے میں دلچسپ بھی نہیں ہے یا جو ہے زیادہ جیسے کتاب جیسے کتاب ہم نے لے آیا تو وہ نیند آنا شروع ہو جاتے ہیں یا دلچسپ بھی نہیں کسی سٹڈیز میں تو یہ بلکل کیور ہو جاتے ہیں انشاءاللہ سمدہ ہیلنگ اور ایچ ایم ایف سے آپ تشریف لیں کہاں سے بات کریں میں لاہور سے بات کر جی آپ تشریف لیں انشاءاللہ لاہور میں پانچ سمنار ہے تو آپ تشریف لیں انشاءاللہ ہو جائیں گے ٹھیک ہو جائیں گے اس کو بہت شکریہ اللہ حافظ میدے کے بات ہو رہے تھے میدہ ایک ایسے نظام ہے جو جس کے وجہ سے آپ کی یہ پورا نظام بنتا ہے میدہ جب درست ہوتے تو آپ کے کارگردگی بوڑی کی زبرتس ہوتے کیونکہ میدہ سپلائی کرتے ہیں تمام غزا جب آتے ہیں میدے میں بوڑی کو جاتے ہیں ہر سیل کو پنچاتے ہیں ویسے ہوتے ہیں انزائم ہے اور پھر اتنے کام ہو رہے ہیں پھر اس کو کھانا کو اس کے اندر تکڑوں میں کر سارا اس پہ انزائم ڈال کے وغیرہ جسے اب تیز آپ کیا سکتے ہیں میدے کی ضروری چیزیں وہ لے لیتا ہے جو غیر ضروری ہے وہ آگے پاس کرتے ہیں اور وہاں سے پھر آگی سے آگی سے اور اس طرح نظام ہے جو انتڑیوں میں ہیں پھر انتڑیاں جو ضروریہ جو غیر ضروری مواد ہے وہ پاس کرتے ہیں نکال لیتے ہیں میدے میں پرابلم جو ہے مین پرابلم جو سب سے لوگ جن سے شکایت ہوتی ہے وہ ہوتی ہے گیس ٹربل اور اس کی کارگردگی جو کھانا کو عظم نہیں کرے زیادہ لوگوں کو یہ پرابلم ہوتا ہے دوسرے نمبر پر 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 السر کے السر کے وجہ جسمانی بھی ہو سکتے نفس آتی بھی ہو سکتے جو کہ سب سے زیادہ اس کے وجہات ہے نفس آتی گیس ٹربل کے بھی کچھ ایسے وجہات ہے جو کچھ روکٹر نہیں سمجھتے وہ بھی نفس آتی ہو سکتے ہیں نفس آتی زیادہ نفس آتی کے حوالے سے سارے کام نظام جتنے بھی ہے ہماری دوسری بوڑی جسے نفس آتی تمام نظام اور یہ حقیقت بھی ہے تو اگر جو چیز کنٹرول کرتے ہیں وہاں سے اگر کوئی پرابلم ہے تو وہاں سے یہ پرابلم آمی بوڑی کے کئی حصوں پہ حملہ کر سکتے اور وہاں سے یہ پرابلم کو کسی سسٹم کو خراب کر دیتے اور اس طرح کے میدے کے بہت سے اور پرابلم ہیں تو برحل پرابلم کوئی بھی ہو کوئی بھی ایسی پرابلم ہو تو انشاءاللہ یہ کیور ہو سکتے ہیں اور اس کا علاج ہے کہنا کئی علاج ڈھوننا پڑتا ہے تو سندہ ہیلنگ اینجی ایک ایسا اینجی ہے جو آپ کے ہر سل میں اینجی کو ایکٹیویٹ کرتے ہیں اس اینجی کی جب ایکٹیویشن ہوتی ہے یہ آپ کے دنیا میں جب آتے یہ پاور یہ طاقت تو آپ کے نظام آٹومیٹکلی پوری کے پورا درست ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور آپ کی میدے کی کارگردگی آپ کی جلد کی کارگردگی بہتر کر دیتے ہیں اور اب آم آتے ہے اسبی نظام کی طرف یہ تو مادی مائی جو جسے نظام کہتے ہیں نظام اور سکن کی جو سسٹم ہے لیکن ہم آتے ہیں اب اسبی سسٹم کی طرف اس پہ بات کریں گے کال کافی دیر ہوڑ پہ ہیں اسلام علیکم سلام سلام جی کون بات کر رہی ہے جی میں کنیس فاطمہ بات کر رہی ہوں جی کنیس فاطمہ آج کی پروگرام میں کیا کہنا چاہتی ہے آپ آپ کا پروگرام مہت اچھا ہے بہت شکریہ کوئی سوال ہے آپ جی سوال ہے جی مجھے اپنے ایک بھائی کے بارے میں کوشن کرنا ہے اور مجھے اپنے بارے میں کرنا ہے جی جی بتائیں میرا گھائی ہے محمد ستین نام اس کا تو مطلب وہ ذہنی طور پر تھوڑا کمزور ہے تو وہ ٹھیک ہو سکتا ہے اس سے جی بچے بلکل ٹھیک ہو سکتا ہے انشاءاللہ ذہنی طور پر کمزور ہے بی بی صاحب کی ذہن کے بات ہو رہی ہیں بڑے اچھے ٹائم پہ ہے یہ انشاءاللہ ٹھیک ہو سکتا ہے بلکل آپ تشریف لیں کہاں سے بات کر رہے ہیں میں کراچی سے بات کر رہی بلکل صحیح آپ کراچی میں لیں ان کو انشاءاللہ ذہنی طور پر اگر بلکل اگر آئی سائی آپ کو کوئی پابلم ہے تو آئی سائی میں انشاءاللہ آپ بلکل آنیر بتاؤں گا اب آئیس پہ ہم آتے ہیں ٹھیک ہے آپ مجھے اس کا انسر دیجئے گا ٹھیک ہے تینک کے اپنے کال کے شکریہ خدا حافظ بائی بات ہو رہی تھی کہ ہم نظام جو ہے سب ہی نظام ایک بڑی خوبصورت نظام یہ تمام بڑی کو آپ کے کنٹرول کرتے اور اس کی پیچھے کچھ اور جز جو میں ابھی بتاؤں گا آپ کو پھر آس آپ کو کیا چیز کنٹرول کرتے ہیں آس بی رشے ہمارے دماغ سے نکلتے ہوئے پوری بوڑی میں پھلتے ہیں اور ہر سیل کے اندر آس بی رشے موجود ہے ایک ہر خلیے اندر یعنی آس بی رشے اتنی ہیں کہ جو ہر خلیے سے بھی زیادہ ہو سکتا ہے کیونکہ اس خلیے میں بھی آس سبیری شہب کے آس آپ کے نظام میں موجود ہے اور اتنی اللہ تعداد ہے سو ٹیلن ہمارے سیلز ہیں اور ایک فون جو ہے نا وہ بہت زیادہ ہولڈ پر رہتے ہیں تو السلام علیکم 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 السلام سر کیا لئے آپ کے الحمدلللہ شکر ہیں کون بات کر رہے ہیں کہا سی وقار چاہتے ہیں ڈاک صاحب ایک تو آپ مبارک بات دینا چاہوں گا بہت شکریہ بہت شکریہ اور دوسرا اللہ آپ کو حمد وطاقت دے تاکہ اس کام کو مستقل بنیادوں پر کرتے رہے ہیں بہت شکریہ بہت شکریہ اللہ آپ جو انسانیت کی شدمت کر رہا ہے انسانیت کے لئے جو آپ نہیں راہیں کھول رہے ہیں بلکل آپ کے ساتھ مل کے کریں گے انشاءاللہ اور زیادہ اور زیادہ جو اللہ کو امت کر رہے ہیں سب گھر وادے بہت شوق سے دیکھتے ہیں بہت اچھا بہت بجے اور رات ایک بجے بہت ممیس نہیں ہوتا سوال تھا بلکل آپ کر لے سوال کمی کی وجہ سے ہوتا ہے کہ اکر جاتے ہیں ہاتھ پیر سمدر میں اس کا کوئی علاج ہے اکر جاتے ہیں ہاتھ پیر ایسا لگتا ہے کہ کسی نے جکر لیے اور پھر وہ بڑی مضاعمت کر کے پھر وہ چھڑاتے ہیں دوسروں کو پناہ نہیں کر رہا ہوتا لیکن محسوس ہوتا ان کو آواز کر رہا میں کی آواز آتی ہے یہ رات کو ہوتے ہیں ہو جاتا ہے کبھی کبھر اچھا یہ انشاءاللہ ٹھیک ہو سکتے ہیں یہ ایسے پرابلم اگر ہیں تو کوئی دماغی یا سبی کوئی نفسیاتی مسئلہ ہو سکتے ہیں یا کوئی بھی ایسا کوئی جو وہ سمجھتے ہیں کوئی بھی ایسا بات اگر ہیں ابھی تو ہم میڈیکل سے بات کریں تو کوئی بھی اگر کوئی ایسا کوئی اور مسئلہ ان کو انشاءاللہ یہ ٹھیک ہو جائیں گے